بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ میدے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے تو آج میں گاجر کی برفی تیار کرنے لگی ہوں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہوں اس کی ریسپی کیسے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائیویٹر میں نے دودھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ میں نے گاجر لیا ہے دو سے تین میں نے گاجریں نہیں تھی ٹھیک ہے میں نے دو کے اچھے طریقے سے چھل کر اور میں نے گدو کش کر لیا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور کیسے تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے فل کریم ہم نے دودھ لیا ہے ٹھیک ہے کھولے والا دودھ لینا اپنے فل کریم جو ہوتا ہے اچھے والا دودھ ٹھیک ہے اسے زیادہ اچھی بنتی ہے اسے زیادہ اچھی بنتی ہے پانی پیچپ کہاں سے ہو گیا تو دودھ کو میں سے ہلکا ہلکا پہلے گرم کروں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر میں کروں گی اس آپ چاہیں تو سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو لیون کا جوز بھی تو میں اس کے اندر سرکہ ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ہاں جی میں نے سرکہ ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ مگرہ جو خراب ہو جاتا ہے اس کا بھی ہم استعمال کیا کریں تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ایک خراب چیز ہوتی ہے اس کا کوئی پائدہ نہیں ہوتا تو میں گچہ ساتھ اب ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو جیسے جتنی پسند ہوگا جب آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اچھے طریقے سے گچر کو بھی اس کے اندر پکانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پانی ہے پھر اس کے ساتھ ہی ہوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر بعد میں اس کے اندر میں چینی ایڈ کروں گی تھوڑا سا گئی ایڈ کروں گی دیسی والا تو ہم جی یہ آدھا کپ میں نے چینی ڈیا ٹھیک ہے آپ لو اپنے ٹیس کے ساب سے لے سکتے ہیں اور میں نے دو لچیاں تو ساتین لچیاں میں نے ایڈ کر دی ٹھیک ہے تو ساتھ میں یہ لچی ٹی فریور ہے یہ بھی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبو آئے گی بہت زیادہ انس کے اندر سے پھر اچھا لگے گا تو چیلی ہم نے آٹ کر دیا تو ایک چمچ میں اس کے اندر دیسی کی آٹ کر دی تو ایک چمچ میں نے دیسی کی آٹ کر دیا ٹھیک ہے وہ میں نے مکس کر دیا اب تھوڑا سا اچھے طریقے سے میں نے اسے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا تو اس کے اندر دودھو گہ رہا ہے چینی نبی پانی چھوڑ دیا یہ بھوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں ٹھیک ہے تو چینل لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب کیا ہوا اور ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگ تو اب ویڈیو کو لایک یا کیا چھئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچ پیر ہمارے تیار ہو چکی ہے تو تھوڑے سے ہم اس کے اندر پیچھے وغیرہ آٹ کریں گے اور تھوڑے سے ہم بڑھاؤں میں آٹ کریں گے تو اچھا ہے تو ساتھ اس کے تھوڑا سا کھویا بھی آٹ کریں گے ٹھیک ہے تو بس تیار ہو چکی ہے ہماری برفی میں تھوڑا سا اس کے اندر کھویا بھی آٹ کریں گے تو ہم دی یہ دیکھیں خلا میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ٹریزر میں میں نے رکھا ہوا تھا تو اس وجہ کو یہ آٹ نہیں رہا نکالنا بہت ہی مزے کا ہمارا ہروا ہے وہ تیار ہو چکا ہے بس ایسی نرم ہو جائے گا وہ جدی میں یہ گرم ہے نا اس وجہ سے برفی گرم ہے نا سوری چلیں تو اب ہم اسے نکال دیں گے تو ہاں جی یہ دیکھیں ماری برفی تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کی ہے کھانے میں تو آپ لوگ اسے ضرور بنائیے گا ٹھیک ہے اور بنانے بلکل بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے پھر آپ میں برفی کو کٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاجر کی برفی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بہت زیادہ مزے کی ہے کھانے میں تو آپ لوگ اسے ضرور بنائیے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھنا اور دعا میں مجھے یاد رکھنا ٹھیک ہے تو پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ ہی چاہتی اجازت اللہ حافظ بائے اور یہ برفی بہت زیادہ مزے کی آپ لوگ ضرور بنائیے گا ٹھیک ہے